میں کہتی ہوں گھر واپسی کی ہے میں بھی جب میری شادی ہوئی تو گھر میں جتنی بھی فوروگرافز تھی تو شاید دندرہ گاندی جی کے ساتھ بکوز ان کے فادر مردر دونوں کانگریس میں بہت سینئر لیڈرشپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہمیشہ نفجود کی منشہ صرف پنجاب کے پرتی ہمیشہ سچی رہی ہے اور آج کی ماں کلیوک کی ماں جو بنا رہے ہیں بی جبی کی پارٹی کو تو شاید وہ ماں نے اپنے جو گنڈے بچے ہیں ان کو زیادہ کلوز سمجھا اور جو اماندار بچا تھا اس کو بھار پھینگ دیا تو یہ تو ماں بتائے کہ اس نے یہ کیوں کیا کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ چلے جاؤ اور گھر میں جو گنڈے ہیں ان کو ہم اپنائیں گے ان کے ساتھ رہیں گے اور تو اچھا ہے انسان ہے شریف ہے تو تو پنجاب چھوڑ کے بھاگ جا تو ماں ایسی بات نہیں کرتی ہماری ریسپانسیبیلیٹی شروع سے بہت زیادہ کلیر ہے پنجاب کے ہٹ میں اس کو دوبارہ سے واپس نمبر ون ایک پہ لے کے جانا جو سونی کی چڑیہ کہتے تھے یہاں پہ ہر چیز ہے فارمنگ سیکٹر سے لے کے انڈسٹری سیکٹر سے لے کے یوتھ ایمپلائیمنٹ یوتھ پالیسیز ویمن ایمپارمنٹ اور جو ہمارے یہاں پہ نشے کا بہت زیادہ انفلنس ہے ہمارے یوتھ میں وہ اس لیے ہے کہ کہیں ان کو جاب جاب ریلیٹیڈ یہاں پہ نہیں ہے جو چلتی ہے انڈسٹریز وغیرہ تو سارا کچھ ریوائیو کرنا بہت ہی گراؤنڈ لیول سے شروع کر رہے ہیں اور لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ چلیں گے اور یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ ایک بہت بڑی ویو بہت سارے لوگ جو ایک نئی دشترہ لے کے گھروں سے نکل کے چلے تھے جو عام آدمی پارٹی کو جوئن کرنے کے لیے نکلے تھے وہ میرے ٹچ میں ہیں کیونکہ وہ سچ میں پنجاب میں بدلاف چاہتے تھے تو آج پہلی بار پولٹیکس میں ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ان سے نراش ہو کے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے نیتیوں کے بلکل خلاف عام آدمی پارٹی چلی جہاں پہ سارے پنجاب کے انٹرلیکچولز کو کٹھا لے کے ہمیں پنجاب کے ہر سیکٹر کو ریوائیو کرنا ہے واجپی جی نے بھی یہی کہا تھا اب راہول جی نے بھی وہی کہا ہے کہ آپ پنجاب کو سواروں صدھاروں اور ہم نے انکنڈیشنلی پنجاب کے لیے والنٹیر کیا ہے میں نے بولا آپ کو میں نے اپنی سیٹ بھی چھوڑی ہے کہ نہیں ہم ایک ہی جانا کرے گا ایک گراؤنڈ لیول پہ کام کرے گا انڈسٹرلس کے ساتھ بیٹھے گا پولیسیز بنائے گا دن رات محنت کروں گی میں تو ہماری ہمیشہ انکنڈیشنل رہتی ہے اور جو جو لیڈرز کو وہ جو جو دیں گے ہم نے پہلے ہی اتنا سمجھ اسی لیے لگایا کہ ہم از ایٹ ٹیم ورک کریں گے فور پنجاب